بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فرماتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کا تقریباً اتفاق ہے علماء الحدیث کا کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں ترمیزی کی حدیث ہے امام ترمیزی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضحیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا سورہ یاسین قرآن کریم ہے لیکن یہ فائدہ نقصانات اس کے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا آل وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے شورٹ کلپ دیکھا اور اس میں انجنئر بھائی نے کہا کہ صرف ایک روایت صحیح ہے اور باقی سب ضعیف ہیں مگر باقی سب علماء کرام نے کہا کہ سب ضعیف حدیثیں ہیں آخر میں دیکھیں گے کہ وہ صحیح حدیث کون سی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے تو چلیے سنتے ہیں مختصر دلیلیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے تاریخ مسود صاحب جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں ترمیزی کی حدیث ہے امام ترمیزی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بلکل ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بلکل موضوع قرار دیا موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نئی بھئی فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے تو اس میں ہمارے ہاں غلوف بہت ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بھوتان باندھ رہے ہیں اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی جہالت کی بات ہے ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے اور بعض کیا کرتے ہیں ان کا میار ایسا ہوتا ہے اتنا گھر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی موضوع پر التضام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق تو اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ تنز نہ کریں آپ تو ہماری راہ یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح حدیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے نہ بیان کی جائے وہ حدیث لیکن اگر وہ عالمی حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ تنز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے یاسین سورت صبح میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں میں آٹھ دن سے لگا ہوا ہوں کہ سورہ یاسین قرآن کریم ہے لیکن یہ فائدے نقصانات اس کے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ایک ایک حرف پر دس دس نکیاں تا ہے سنن ترمزی کے حدیث من قرع حرفا من کتاب اللہ جس نے کتاب اللہ کا ایک بھی حرف پڑھا اس کو دس نکیاں وَلَا أَقُولُ عَلْحِ لَا مِمْ حَرْف بَلْ عَلِفٌ حَرْف وَلَا مُنْ حَرْف وَمِيمٌ حَرْف فرمایاتا یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام مِيم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف لام الگ حرف مِيم الگ حرف کتنے نکیاں ہو گئیں تیس سورہ یاسین کے کتنے حرف ہیں نیکیوں کا ڈیر ہے لیکن جو چیز آپ تلاس کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملی آپ جو فائدہ نقصان سوچ رہے ہیں کہ صبح پڑھیں تو کیا فضلیت ہیں کیا فائدہ ہیں سام پڑھیں تو کیا ہے یہ قرآن ہے جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا سواب ہوگا لیکن اس کا صبح کے سام کے ساتھ یاسین کا پڑھنا مردے پر پڑھنا زندے پر پڑھنا ایسا کوئی بھی حدیث سازی ثابت نہیں ہے اور جیسا کہ اس بارے میں جو بہت سارے مشہور فضائل بیان کی جاتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور پڑھنے کی اور بہت ساری فضیلتیں بتاتے ہوئے بھی کہی جاتی ہے کہ دن بھر کام میں آسانی ہوتی ہے مرنے کے بعد مرنے والے کے بعد خریب بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے اور قبر والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے کیا حقیقت ہے شیخ مطرق فجر کے بعد اگر کوئی معاہد ہمیشہ ہر دن اگر سورہ یاسین پڑھتا تو اس کو اجازت دی جائے گی اس کی یا نہیں دی جائے گی دیکھئے یہاں پر دو بات ہے پہلی بات تو یہ ہے علماء کا تقریباً اتفاق ہے علماء حدیث کا کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر اسی طریقے سے جو مشکات کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قرآ یاسین صدر النار قضیت حوائج یہ مرسل روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس قسم کی جتنی حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں علماء کے ندیک وہ ساری کے ساری ضعیف ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ صرف سورہ یاسین کا نماز کے بعد پڑھنا فجر نماز کے بعد اور اس طریقے سے متعین کر لینا یہ بدعات میں ہوگا کیوں اس لیے کہ مستحب ہونا واجب ہونا سنت ہونا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اس کے لیے قرآن حدیث سے کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے تیسری جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہے آپ لوگ ملاحظہ کیا ہوں گے کہ بہت سے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں اب ایک بدعات پنج سورہ بنا لیا ہے ہے نا اسی طریقے سے چند آیتیں متعین کر لی ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور پورے قرآن کو بالائے تاک رکھ دیا ہے ہے گی نہیں اب آپ یہ دیکھیں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یاسین کی اور الرحمن کی روضانہ تلاوت کریں گے لیکن سورہ بقرہ جو اس سے اہم ہے اس کی تلاوت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا یہ خرابی پیدا ہوئی کہ اس پر اعتماد کر کے لوگ قرآن کے بعد یہ حصے کو چھوڑے ہوئے ہیں لہذا اس کا احتمام کرنا یہ بدعات ہے سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا آل وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں بارل اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو تین ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں سب کی سب ہے تو ضعیف ہے لیکن میں ان کو یہاں پر محتصراً ارز کر دوں اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو ڈبل ایچ سیون اور مشکات میں ہے ٹو ڈبل ایچ سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے جو اس کی تلاوت کرے گا اسے دس دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے اس میں ایک راوی ہے حارون ابو محمد وہ مجھول الحال ان نون راوی ہے جن کا کوئی پتہ نہیں ہے اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں نزہ کے عالم میں ہیں ان کے پاس اس کو پڑھو یہ روایت شعب الیمان امام بھئی حقیقی کتاب میں 2458 رمبر ہے اور مشکات میں 2178 لیکن یہ روایت بھی جو ہے وصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے رجل ان کے ساتھ ہی صدد کے اندر آتا ہے بلکل یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا مجھول الحال تھا اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے اتنا لاپتہ ہے کیا سا یہ روایت بھی کمزور ہے اچھا مارکیٹ میں ان کے بعد اس میں ذکر ایڈ کی ہوتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں جب تک سنت صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسیم پر لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی یہ سندارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں یہ بھی مرسل روایت ہے سیدونا عطا بن عبی رباہ وہ تابعی ہیں اور ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈریکٹ بیان کر رہے ہیں اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا واہ واسطہ مانا جاتا ہے منقطع روایت ہوتی ہے لیکن یہ جو سندارمی کے حدیث ہے 3461 اس سے بلکل اگری روایت جو ہے وہ بلکل صحیح سنت کے ساتھ ہے سورہ یسیم کے بارے میں ہی اور وہ ہے سندارمی میں 3462 یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا ہے جو ہے وہ گوگل کے اندر سچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو سندارمی میں 3462 اور اس کی تحکیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین عصد نے کی ہے انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورے سورہ یسیم کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں چودہ روایتیں جو یسیم سے لیٹڈ تھیں سب کی اسنات کے اوپر بحث کی کہ یہ زیف ہیں البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سندارمی 3462 اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177 ویسے ان کی عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں یہاں پہ وہ بھول گئے البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیل صاحب کا فتاوہ علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا اور وہ ابن عباس کا قول ہے موقوفاً روایت ہے ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سوریہ اسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی اور جو شخص رات کے وقت سوریہ اسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے یہ روایت بالکل صحیح ہے اور یہ محدثین کا پیٹرول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منصوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے کیونکہ جو علم غیب ہے غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے لہذا ابن باس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھیکنے والا نہیں ہے یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے اور یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ سنندارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے باقی صورتوں کے حوالے سے اگر آپ نے لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر 112 A, B, C میرے تین لیکچر یہی پر ریکارڈ ہوئے تھے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھیں ساڑھے تین گھٹے کی آل موز سب ملا کے گفتگو بنتی ہیں ہماری ویب سائٹ اہلیسننتپاک ڈاٹ کوم پہ بھی آپ کو وہ تین لیکچرس مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ روز розدار pewnیتر آپ جانسے ساڑھے پینج ویبیں جل aceptام